بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعالی وحضواجی وعطرتی اجمائن سید ندید نعزی صاحب کے مقدمہ ہے ان کے ترجمے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ اس کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں اور پچھلی بار ہم نے فرق کیا مابادو طبیعتی وحدت اور توحید کے درمیان یا حقیقی وحدت جس کو انہوں نے کہا اس پر کچھ وقت صرف کیا تھا تو اب تک ان کا جو استدلال ہے اس کے اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں اس کے بعد جائے پھر وہیں سے انشاءاللہ مطالعہ شروع کریں گے جہاں ہم نے پچھلی بار روکا تھا سید ندید نعزی صاحب نے پچھلی بار دو قسم کی وحدتوں کی بات کی مابادو طبیعتی وحدت اور حقیقی وحدت اور اس تقسیم کا تعلق ان کے اس دعوے سے ہے کہ جو فلسفہ جو ہے وہ جن قوموں میں ابرا وہ یا تو وصنی تھے یعنی بدپرست تھے یا سنوی تھے یعنی دوئی کے قائل تھے چاہے وہ دوئی مادو اور روح کی دوئی ہے یا مادو اور عقل کی دوئی ہے یا خیر اور شر کی دوئی ہے اور وصنیت جیسے آپ کے علم میں ہے وہ ایک کسرت کا نام ہے اور سنیت بھی ایک قسم کی کسرت ہے اور جب آپ کسرت سے شروع کرتے ہیں تو اس میں وحدت جو ہے اس کو تلاش کرنا جو ہے ایک فطری بات ہے کیا وحدت کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ جو کسرت ہے ان چیزوں کا آپ اس میں تعلق ہے بھی کہ نہیں اگر یہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو پھر ان کے تعلق کو کس طرح سمجھے جا سکتے ہیں وغیر وغیر تو اس قسم کے سوالات کے نتیجے میں جو ہے وحدت کا سوال ضرور ابرتا ہے اور سید نظیر نیازی صاحب کے خیال میں جو ان لوگوں نے جو وحدت کی تلاش کی وہ معباد و طبیعتی وحدت تھی یعنی دنیا میں کسرت کو سمجھنے کے لیے یا اس کی توجیح کرنے کے لیے انہوں نے ایک معباد و طبیعتی عالم جو ہے اس کو فرض کیا جو اس کسرت کو وحدت دیتا ہے اور یہ معباد و طبیعتی جو عالم ہیں یہ مذاہب میں بھی پا جاتے ہیں فلسفے میں بھی پا جاتے ہیں اور مختلف فلسفیوں نے مختلف معباد و طبیعتی وحدت کے نظریے پیش کی ہے یعنی افلاتون کے ہاں ایک نظریہ ہے رستو کے ہاں ایک نظریہ سید نظیر نیازی صاحب کے نزدیک یہ حقیقی وحدت نہیں ہے اور اس کی کوئی دلیل تو انہوں نے یہ پیش نہیں کی کہ حقیقی وحدت کیوں نہیں ہے لیکن یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو عالم فرض کرتے ہیں یہ حقیقی وحدت اس لیے نہیں ہے کہ گو کے جو فلسفے ہیں وہ معباد و طبیعتی وحدت کو فرض کرنے کے بعد جو توجیح ہے اس کو وہاں روک دیتے ہیں لیکن یہ ممکن ہے کہ ہم اس بارے میں بھی سوال کریں کہ اس معباد و طبیعتی وحدت کا آریجن یا اس کا مبدہ کیا ہے اور اگر وہ معباد و طبیعتی وحدت جو ہے دنیاوی کسرہ سے اس قدر مختلف ہے تو ان دونوں کے درمے انتعلق کس طرح قائم ہو تو اس کا مقدد یہ ہوا کہ یہ معباد و طبیعتی وحدت جو ہے کی وحدت اس لیے نہیں ہے کہ وحدت کا سوال پھر اس معباد و طبیعتی وحدت کو فرض کرنے کے باوجود جو ہے قائم رہتا ہے اس کے برعکس مسلمانوں کے ہاں جو مسلمان وہ واحد قوم ہیں سید ندی نیازی صاحب کے ندی جن کے ہاں جو ہے فلسفی کے آغاز جو ہے کسرت سنی ہوا چاہے وہ کسرت جو ہے سنوی ہو یا چاہے وہ کسرت جو ہے وصنی ہو ان کے جلزی مسلمان وہ واحد قوم ہیں جن کے ہاں فلسفی کا آغاز جو ہے توحید سے ہوتا ہے اور یہ توحید جو ہے حقیقی وحدت ان معنی میں ہے کہ یہ ایک ایسا تصور فرام کرتی ہے جو کسرت میں وحدت کو پروتا ہے ان کی انفرادیت کو مٹھائے بغیر ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس وحدت کا تعلق جو ہے وہ یہ وحدت جو ہے معبادت طبیعتی وحدت سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ معبادت طبیعتی وحدت اور اس دنیا میں جو کسرت ہے اس کے درمیان کوئی بنیادی فرق نہیں ہے ان معنوں میں کہ گو کہ آپ نے اس کو جو ہے فرض کیا ہے دنیا میں جو کسرت ہے اس کو سمجھنے کے لئے لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان دو عوالم میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے کیونکہ جو چیزیں آپ نے عالم بالا میں فرض کی ہیں یا معبادت طبیعتی وحدت میں فرض کی ہیں وہ اس دنیا ہی کی جو مظاہر ہیں ان کی ایک تصوراتی شکل ہیں چاہے وہ آپ افلاتون کا فلسفہ دیکھ لیں یا ارہستو کا فلسفہ دیکھ لیں اس کے برعکس توحید میں بلکل جو وحدت کا تصور ہے وہ ایک بلکل الگ تصور ہے ان معنوں میں کہ اس میں وحدت جو ہے خالق کائناس کے وجود قدیم سے اُبرتی ہے اور بنیادی جو تعلق ہر چیز کا ہے وہ مخلوق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں جو کسرت ہے اس کو جو چیز وحدت دیتی ہے وہ اس کا خالق سے تعلق ہے کن کا جو تعلق ہے وہ اس کسرت کو وحدت دیتی ہے اور یہ خالق سے جو توحید نکلی ہے یہ خالق اور مخلوق کا جو وجود ہے یہ بلکل ایک معنی میں جو ہے یہ مختلف عالم ہیں دونوں کیونکہ خالق اور مخلوق میں کوئی مشابعت نہیں اسی وجہ سے جو مخلوق کا وجود ہے وہ آدم سے آیا اور وجود حقیقی صرف جو ہے خالق کے کائنات ہی ہے اور ان معنوں میں دیکھا جائے تو یہ معباد و طبیعتی حقیقہ سے بلکل مختلف ہے کیونکہ معباد و طبیعت اور طبیعت دونوں جو ہیں ان کا تعلق ایک ہی وجود کی ایک ہی لڑی سے جبکہ یہاں جو ہے ایک کا تعلق جو ہے آدم سے ہے اور دوسری کا تعلق جو ہے وجود سے اور یہ خالق جو ہے ان چیزوں کو وجود سے آدم آدم سے وجود میں لاتا ہے اور یہ ایکٹ ہے یعنی کن یہ تخلیق کا عمل ہے اور یہ تخلیق کا عمل ہی وحدت فرام کرتا ہے مخلوق کے درمیان اور یہ تخلیق کا عمل جو ہے وحدت بھی فرام کرتا ہے اور ہر چیز کے وجود کی انفرادیت کبھی زمان دیتا ہے اور جو رشتہ ہے وہ رشتہ ان معنوں میں کہ ہر چیز کا رشتہ جو ہے خالق سے ہے ورڈیکل امودی اور مخلوق کا مخلوق سے تعلق ہے اور یہ ہے افقی اور یہ افقی تعلق جو ہے امودی تعلق سے در یہ یہ امودی تعلق جو ہے ہر مخلوق کا خالق سے بھی قائم ہے اور اسی تعلق کے نتیجے میں افقی تعلق جو ہے مخلوق اور مخلوق کا قائم ہے تو اس لحاظ سے یہ حقیقی وعدت ہے اگر اس پر اس کو ہم یعنی مان لیں تو تو یہاں تک پچھلی بار ہم نے کیا تھا اب اس سے آگئے انشاءاللہ چلتے ہیں سب مسلمانوں کی دنیا توحید کی دنیا تھی یہ پچھلی بار ہم نے کیا مسلمانوں کی دنیا یہاں سے مسلمانوں کی دنیا توحید کی دنیا یہاں سے مسلمانوں کی دنیا توحید کی دنیا تھی اور یہی وہ استثناء ہے جس نے یعنی فلسفہ پہلے انہوں نے کہا کہ فلسفہ جو ہے جن کو میں بھوبرہ یا تو وصنی تھی یا سنوی تھی اس میں ایک استثناء یہ مسلمانوں کا ہے جس نے زندگی کے دوسرے پہلے ان کے طرح فکر کا رخ بھی اس حقیقت کی طرح پھیر دیا کہ وصنی سنوی فلسفہ کی نظر جس معباد اور طبیعتی وحدت پر ہے اس کے معورہ ایک اور بھی وحدت ہے اور وہ ہے حقیقی وحدت تو فکر کا رخ یعنی فلسفہ کا رخ بھی مسلمانوں نے اس حقیقی وحدت کی طرح پھیر دیا یعنی خدا تعالی خالق و مالک تو اسلامی فکر کی بنیاد یا اسلامی فلسفی کی بنیاد اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اس کی صفات اور کائنات کو اس لحاظ سے دیکھنا کہ وہ اللہ کی صفات اور اس کی تجلیات کا ایک مظہر کے طور پہ جو ہے اس کو سمجھنا تو اسلامی فلسفی کی بنیاد ذات باری تعالی ہے وہ حقیقی وحدت فلسفہ اسلامی کی بنیاد توہیدِ الٰہی ہے اور وہ ذات باری تعالی جو ہے دراصل فکر کا مقصود اور جس کی فکر کا مقصود جو ہے اللہ تعالی کی ذات ہے یعنی اسلامی فلسفہ جو یعنی مسلمان صفیہ نے مرتب کیا اہل کلام نے ایک لحاظ سے مرتب کیا صفیہ نے ایک لحاظ سے مرتب کیا اور جن کو یعنی مسلمان فلسفی کہتے ہیں انہوں نے ایک لحاظ سے مرتب کیا اور مسلمان فلسفیوں سے ہماری یہاں مراد وہ فلسفی نہیں ہیں جو مطلب یہ ہے کہ یونانیوں کے مقلق تھے بلکہ مسلمان علماء جنہوں نے فلسفہ جنہوں نے فلسفہ جو ہے اسلامی فلسفے کو جو ہے پرمان چڑھا ہے جیسے امام غدالی ہو گئے امام راضی ہو گئے امام شاہب علی اللہ ہو گئے امام بن تیمیہ ہو گئے وغیر وغیر سید مجدد الفسانی ہو گئے وغیر وغیر یا مولانا روم ہو گئے تو یہ حقیقی وحدت جو ہے فکر کا مقصود ہے یعنی فلسفے کا اور جس اور جس کی اقلی ترجمانی میں اس حقیقت کی ہے یعنی اقلی ترجمانی جو ہے فلسفے میں ہوتی ہے ان کی ذہنی کا وشب کا ادار جس غور و تفکر متفکر میں ہوا اس کی صحیح قدر و قیمت ابھی تک متعین نہیں ہوئی ہے اس کو مانا جا سکتا ہے اس صحیح قدر و قیمت متعین نہیں ہوئی ہے کیونکہ اور اس کی وجہ بھی بتائیں گے کیونکہ جو ہم نے اسلامی فلسفہ جس کو سمجھا وہ صرف اس کو اسلامی فلسفہ لوگ سمجھے جو ارستو اور افلاتون کے مقالدین نے جو ہے مرتب کیا جیسے فارابی یا ابن سینہ وغیرہ لیکن جو حقیقی اسلامی فلسفہ وہ ہے جو آپ کو علم کلام میں ملے گا جو تصوف میں ملے گا اور جو ان فلسفوں میں ملے گا جو مسلمان علماء نے مرتب کی ہیں جیسے امام غزالی نے یا ابن تہمیہ نے یا شاہ علی اللہ نے یا امام فخر الدین راضی نے یا شیعوں کے ہاں جیسے ملہ صدرہ نے اور اس سے پہلے جو ان کے لوگ ہوئے اور مختلف مسلمان مقاد فکر کے ہاں جو ہے یہ لیکن یہ اس چیز کو اسلامی فلسفہ کے طور پر اس کی صحیح قدر اور قیمت متحیر نہیں ہوئی اس کو فلسفہ کے ذمہ میں پڑا گیا اور اسلامی فلسفہ کے نام جس فلسفہ کو دیا گیا وہ افلاتون اور ارستو کے متبعین کا فلسفہ تھا اس کا مقصد یہ ہے کہ حقیقی وحدت پر جو فلسفہ قائم ہوا اس فلسفے کو صحیح ریکنگنیشن یا صحیح اس کو اس کی ریکنگنیشن کو اردو میں کیا کہتے ہیں اس فلسفے کی اس کو اس کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا گیا یا اس کا ادراف نہیں ہوا یا اس کو پہچانا ہی نہیں چاہ سکتا گیا اس لحاظ حالانکہ خالص اسلامی فکر خالص اسلامی فکر اس لئے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ممتاز کرنے کے لئے اس اسلامی فکر کو جو ارستو اور افلاتون کے خیالات کے زیر اثر سائیں اس کا مقدد یہ نہیں ہے کہ امام غزالی اور ابن تیمیہ اور امام راضی افلاتون اور ارستو کے خیال سے متاثر نہیں ہوئے یہ نہیں لیکن متاثر ہونے کے باوجود ان کا جو محور مر کر تھا وہ قرآنی محور مرکز توحید تھا اس کے برعکس ابن سینہ اور فارابی اور مسلمان علماء جو جیسے ابن رشد مسلمان عالم ہیں لیکن فلسطہ کے اعتبار سے صرف ارستو کا متبع محض ہے اس کو اس خالص اسلامی فکر نہیں کہہ سکتے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان نے جس طرح افلاتون اور ارستو کے فطر کو ڈیویلپ کی اسی کو لوگوں نے زیادہ تر اسلامی فلسفہ سمجھا حالانکہ اسلامی فلسفہ بہت فلسفہ ہے جس کی بنیاد توحید کا یہ تصور تھا اور اس کا ریکنگنیشن کہ توحید کا یہ تصور جو ارستو اور افلاتون کے معباد و طبیعتی وحدت کے تصور سے بلکل مختلف ہے اور یہ آپ کو مطلمان علماء کیا ملے گا امام غزالی اور دوسرے مسلمان علماء حالانکہ اس خالص اسلامی فکر اور خالص اسلامی فکر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی مطلب غلط یہ نہیں ہے خالص اسلامی فکر کا مقصد یہ کہ اس حالانکہ اس خالص اسلامی فکر کو اس فکر سے الگ کرنے کی ضرورت ہے جس کو تاریخ فلسفہ میں روایتاً قدیم اور جدید کے درمیان ایک واسطہ تفقی یعنی مطلب یہ کہ میرے خیال میں اس سے مراد ہونا چاہئے فارابی اور ابن سینہ اور جس کو اسلامی فلسفہ رفلاتون کے مسلمان شارعین کا فلسفہ لیکن اصل جو اسلامی فلسفہ وہ فلسفہ وہ ہے جو گو کہ وہ اپنے زمانے کے علوم اور تصورات کو استعمال کرتا ہے لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ علوم نہیں ہوتے اس کی بنیاد توحید اور قرآن ہوتے تو دراصل جس کو امام غدالی علم المکاشفہ کہتے ہیں جیسے وہ اس فلسفہ کی یعنی ایک شاخ ہے اسلامی خالص اسلامی فلسفہ کی تو یہ یہاں پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ اگلی بار جو ہے اس اسلامی فکر خالص اسلامی فلسفہ جس کو کہہ رہے ہیں یا خالص اسلامی فکر جس کو کہہ رہے ہیں اس کے نشر ماں ہم بات کریں گے یہاں سے انشاءاللہ